تو اگر آپ منڈی میں آنا چاہتے ہیں اور بکرہ لینا چاہتے ہیں یا بڑے جانور لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو دیکھیں آپ کو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کیا ریٹس ہیں منڈی کے قربانی ہو جانے ہیں اب آپ کی ڈر تو نہیں لگ رہا بولتا ہے نہیں بھئی ہم لگتا ہم سے نراض ہے یہ گھاک بھی آج کل منڈی سے نراض ہیں کیونکہ ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں اس لیے لوگ منڈی نہیں آ رہے تو جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ بھی اس دفعہ اسے بہت زیادہ مہنگے ہیں خریددار نے اپنے حساب سے خریدنا ہے مالک نے اپنے حساب سے پیچنا ہے تو کوشش یہی ہے انشاءاللہ اچھا جانور لیں اسلام کم خانے والا امید آپ کا رافیت سے ہوں گر اپنے لیخانے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے ہوں گے ناظرین منڈی مویشہ میں موجود ہوں جو جہانیاں بائی پاس پر ایزلے اندزامے کی جانور سے بنا دی گئی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جانور یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن خریدار نظر نہیں آرہے تمام اندزامات یہاں پر مکمل ہیں اور پانی کا بھی اندزام ہے تو یہ جانتے ہیں یہاں پر جو بیوپاری ہیں ان سے کہ کیا واقعی اس دفعہ منڈی میں منڈی ہے یا کوئی خریدار آرہا ہے یہاں پر منڈی مویشہ میں موجود ہے خانے وال میں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر جانور خریدار ہم ڈھونڈتے ہیں کہ خریدار جو یہاں پر آئے ہوئے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دفعہ منڈی کی کیا صورتحال ہے مہنگی ہے یا سستی ہے تو اگر بات ہو سکی تو ہم لازمی کریں گے جی السلام علیکم ٹھیک ہے منڈی مہنگی ہے اس دفعہ منڈی لگتو مہنگی رہی ہے بھائی ہمیں مطلب کہ اس دفعہ قربانی ہو سکی گی انشاءاللہ قربانی تو ہوگی بہتا ہوگا یہاں پر ظاہر ہے تو خریدار نے اپنے حساب سے خریدنا ہے مالک نے اپنے حساب سے پیچنا ہے تو کوشش یہی ہے انشاءاللہ اچھا جانور لیں اپنی ارینج میں لیں جی آپ نے سنا کہ اچھا جانور اپنی جو ان کی رینج اس میں لیں گے اور بہتا ہو یہاں پر ہوتا ہے بیس و تقرار ہوتا ہے اس کے بعد جا کے فائنل بات ہو جاتی ہے اس نے قربانی کرنی ہے اس کے لئے پیسے میں نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ تو وہ ان کے لئے اہم ہوتی ہے ابھی یہاں پر منڈی کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ابھی اتنے زیادہ جانور نہیں آئے جب یہاں پر جانور فل ہو جائیں گے ایک دفعہ ہم دوبارہ وزر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم آئیں کہ آپ کو مزید جو جانور ہیں آپ کو ان کی ویڈیوز آپ کو دکھائیں آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ یہاں پر کیا ریٹس ہیں جانوروں کے اور جو بکرہ منڈی ہے بکرے جو ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑے سی ہیں وہ پردی سائیڈ پہ ہیں ہم وہاں پہ آپ کو جا کے بکروں کا حال دکھاتے ہیں ان کا ریٹ آپ کو بتاتے ہیں اور اب وہاں پہ چلتے ہیں منڈی موویشے میں موجود ہوں اور ہم اس وقت آ چکے ہیں بکرے والے پورشن میں اور جہاں پر بکرے آئے ہیں لیکن تھوڑی تعداد ہے جو بھی آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مالک سے کتنے دن ہو گیا دوسرا دن ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ منڈی تیز ہے اس لئے گاگ نہیں آرہا گاگ تو آرہا منڈی بہت تیز ہے گاگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں ہم نے دوسرا دن ہے تقریباً چار پان بکرے سہل گئے ہیں نہیں ابھی تو شروعات ہوئی آگیا کہ دیکھو ہوتا ہے کہ ابھی تو کافی دن پڑے ہیں ہاں جی تو چاند رہا تک یہ منڈی رہ گی ہاں نہیں چاند رہا تھا چھیک ہو گیا ان کے ریٹ ہمیں بتا دیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بتائیں جی یہ دکھائیں جی ذرا نزدیک آکے اس کا کیا ریٹ ہے جی اس کا ریٹ ہے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار کمی پیشی ہو جائے گی کمی پیشی ہو جائے گی چھیک ہو گیا اور اس کا بتائیں اس کا پچھونجس اچھا وزن کتنا ہے اس کا اس کا وزن ہے تقریبا 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 پچی گلو وزن نکلا ہے اچھا چھیک ہو گیا اور یہ یہ ستارہ ٹھارہ گلو ہے اس کا یہ کتنا ریٹ ہے اس کا اس کا پچھونجس لگاتے ہیں بہنجہ ترونجہ میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آگے دکھائیں بکرہ ہے کدر مو بہت خوبصورت نظر آیا مجھے کون سا یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو ذرا کھڑا کریں دیکھیں جی ہاں جی بکنے کے لئے آئے ہو ریٹ کیا لگ رہا آپ کا بول ہے کربانی ہو جانے ہیں آپ کی ڈر تو نہیں لگ رہا بولتا ہے نہیں بھئی لگتا ہم سے نراز ہے یہ کتنا پسند تیرا کیا ریٹ ہے نراز ہے بھئی ہم سے ہاں جی نراز کی ہوئی ہے نراز گرمی ہے نا اس کا کیا ریٹ ہے اس کا پینڈز پینسٹ ہزار ریٹ ہے اور کتنے کا ہو جائے گا فینل فینل تقریبا سار سار میں ہو جائے گا مطبقے پانچ زار اس کو آپ لیس کریں گے ٹھیک ہے بھئی آپ کا پینسٹ ہزار ہے سار میں ہو جائے گا فینل ہو جائے گا ہلو نراز ہو گیا جی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا نہ کریں بھائی اس کی مرضی اچھا جی اور دکھائیں ہمیں ذرا اچھا وہ وہ کھڑا ہوئا ہے ایک اور بھی ہے ادھر بھی چلتے ہیں یہ بات کرے گا ہم سے سفید بکڑے زیادہ بکتے ہیں ہاں جی اس کا کیا ریٹ ہے جی اس کا ساٹھ ریٹ ہے نام کیا رکھا ہوئے اس کا نام شیرو 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 ہیلو شیرو شیرو بات کرو ہم سے ہاں جی کیا ریٹ ہے آپ کا کوئی بات نہیں کرتا چلیں اس کا ساٹھ مانگ رہے ہیں ہو جائے گا چلیں جی آپ کو ہم نے منڈی کے ریٹ بتائے اور آپ کو سولیات دکھائیں ایک اور بکرہ دکھا رہے ہیں میں ذرا وہ بھی دکھا دیں چلیں یہ اس سے بھی پیار ہے بھائی یہ اسی اس کی ڈیوانڈ ہے اسی ڈیوانڈ ہے اس کی ستر میں بان تو کتنا وزن اس کا کیا رو بھائی ہاں جی وزن تیس کلو ساوی گوش نہیں لگے نگلے گا اس کا ہاں جی قربانی پہ لگنے کے لئے تیار ہو بکرے ہم سے نراز ہیں اور گھاک بھی آج کل منڈی سے نراز ہیں کیونکہ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں اس لئے لوگ منڈی نہیں آرہے تو جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ بھی اس دفعہ اسے بہت زیادہ مہنگے ہیں لیکن جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کریں گے اور اس دفعہ سنت ابراہیمی ادا کریں گے تو اگر آپ منڈی میں آنا چاہتے ہیں اور بکرہ لینا چاہتے ہیں یا بڑے جانور لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو دیکھیں آپ کو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کیا ریٹس ہیں منڈی کے تو مزید ایک دفعہ ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو ہمیں اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ